ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل سیوی لیوزرز دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کیسے پتہ کریں کہ آپ کا جو گھر ہے یا پھر آپ کے گھر کا نقصہ واسطو ساست کے انسار بنا ہوا ہے یا نہیں دوستو اس ٹاپک پر ویڈیو میں اسی لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس اور لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کالز آتے ہیں کی سر پلیز ہمارا نقصہ چیک کر دیجئے کی ہمارا جو نقصہ ہے وہ واسطو ساست کے انسار بنا ہوا ہے یا نہیں فرنس کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر کا نقصہ آسانی سے چیک کر سکتے ہو کی آپ کے گھر کا نقصہ واسطو ساست کے انسار بنا ہوا ہے یا نہیں تو چلے فرنس آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھا چاہتے ہو تو فرنس سب سے پہلے آپ میری واسطو ساستریز کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو ویڈیو کو ضرور دیکھو کیونکہ فرنس ان دونوں ویڈیوز میں میں نے واسطو ساستر جتنی بھی قیادیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے جیسے کی واسطو ساستر کیا ہوتا ہے کیسے پتا کریں کی آپ کے گھر کی دیسہ کون سی ہے یا پھر گھر بناتے وقت یا پھر اپنی گھر کا نقصہ بناتے وقت آپ کو واسطو ساست کے کین کی نیموں کے انصار اپنی گھر کا نقصہ بنانا چاہیے اور دوستو آپ لوگوں نے میری ان دونوں ویڈیوز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے امید سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے تو فرنس آپ سبی کے پیار کے لیے بہت بہت تینکیو بہت بہت دھنیواد فرنس آپ لوگ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے میں آپ کے لیے اسی طرح کا کنٹینٹ لاتا رہوں گا اور دوستو اگر آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرنس ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور فرنس اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ اسکن پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ ایک گھر کا نقصہ بنایا ہوا ہے فرنس اسی نقصے میں میں آج آپ سبھی کو سمجھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں واسطو ساس کے اکورڈنگ بلکل صحیح ہیں اور کیا کیا غلط ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس نقصے کا پلوٹ ایڈیا پوری ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تب سے پہلے اگر پلوٹ کے بارے میں بات کریں تو پلوٹ کا سائز ہے 30 feet by 35 feet ابھی نیکس بات کرتے ہیں کہ روڑ کس کی سائیڈ میں تو فرنس دیکھیں ایک تو یہاں پہ north side میں روڑ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ west side میں روڑ ہے یعنی کہ یہ جو پلوٹ ہے وہ north اور west facing plot ابھی فرنس اس نقصے کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں فرنس یہاں پہ سمجھئے یہاں پہ پہلے سب سے پہلے 9 feet noise کا میں نے یہاں پہ گیٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد جب آپ انٹر کرتے ہو گیٹ سے گھر میں تو یہاں پہ آپ کو پارکنگ ملتی ہے پارکنگ کے بعد یہ آپ کی stair ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ساڑھے تین فٹ چھوڑا ایک door کا سائز دیا ہوا ہے اس door سے آپ گھر میں انٹری کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو kitchen ملتی ہے یہاں پہ kitchen میں پھر یہاں پہ میں نے window دی ہوئے proper روشنی کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا bedroom ہے bedroom میں یہاں پہ window ہے اور یہاں پہ ایک outer side میں میں نے door دیا ہوا ہے باہر سے آنے جانے کے لیے اس bedroom میں اور یہاں پہ door جو ہے یہ lobby سے آنے جانے کے لیے یہ attach علماری ہے اس bedroom کے اس کے بعد فینز lobby کا size آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا store room ہے store کا size آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے wash machine لگائی ہوئی ہے lobby میں اس کے بعد فینز یہ آپ کا bedroom ہے اس کے ساتھ میں یہ attach علماری ہے اس کے بعد فینز یہاں پہ ہمارا common toilet ہے اس میں میں نے یہاں پہ wash machine یہ komode لگایا ہوا ہے یہ ہمارا ventilator لگایا ہوا ہے اس toilet میں proper ventilation کے لیے یہاں پہ OTS دیا ہوا ہے اس OTS سے اس toilet کو اور اس bedroom کو proper روشنی ملے گی اس کے بعد فینز یہاں پہ میں نے ایک drawing area دیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک toilet بنایا ہوا ہے ابھی فینز next بات کرتے ہیں چھجے کے بارے میں یا پھر roof projection کے بارے میں تو فینز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ L safe میں میں نے 3.5 foot چھجہ ڈالا ہوا ہے اور جتنے بھی یہ black dot آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب ہی ہمارے columns ہیں اور فینز یہاں پہ جو یہ میں نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارا door window index ہے مطلب کی اس گھر میں جتنے بھی ہمارے door window لگیں گے ان سب ہی کے sizes میں نے یہاں پہ mention کی ہوئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ total construction کوشٹ لکھ ہوئی ہے کہ اس گھر کو بنانے میں کتنا خرچہ آئے گا ground floor ground floor کو بنانے میں اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا steer کا size ہے یعنی یہ ہماری سیڈیو کی لمبائی چھوڑائی کتنی ہوگی وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا اس کے بعد column ہمیں کس کی size کا کہاں پہ دینا ہے تو فینز یہاں پہ آپ دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہو ابھی فینز یہ تو بات تھی اس house plan کے بارے میں کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے ابھی فینز main چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس plan میں واسطہ ساست کی اکوڑی کیا کیا چیزیں غلط ہیں اور کیا کیا چیزیں صحیح ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس plot کا size یہاں پہ لکھ لینا ہے 30 feet by 35 feet کا یہاں پہ ہم نے size بنا لیا اس کے بعد second چیز آتی ہے road ہمارا کی side میں ہے north میں اور west میں ہمارا road ہے یہ چیزیں ہماری clear ہو گئی ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں students یہاں سے ذرا دھیان سے سمجھے آپ کے لئے starting point ہے کہ ابھی آپ کو planning کہاں سے کرنی ہے آپ کے پاس 30 feet 35 feet کے plot کا road ہے سب سے پہلا step جو آپ کہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ main gate لگانا ہے main gate کہاں پہ لگانا ہے زیاد دھیان سے سمجھے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے دو road آ رہے ہیں اب اگر واسطو ساس کے اگر ہمارا gate دو دیساؤ میں آتا ہے ایک north east corner میں gate دے سکتے ہیں but اب اس case feet چھوڑا road ہے اور north facing road 10 سے 12 feet چھوڑ road ہے تو obvious سی بات ہے کہ جس side road کا size بڑھا ہوگا اس side میں client ہمارا gate اس case میں کیا direction ہے وہ anti clockwise ہے یعنی کی واسطو ساس کے according staircase جو ہونی چاہیے وہ clockwise direction میں ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہماری staircase جو ہے وہ غلط ہے چلیے یہ تو main gate اور آپ کا kitchen میں آپ کے gas اس طرح کی چیزیں آپ کی بلکل واسطو ساس کے coding صحیح ہونے چاہیے اب ہم پتہ کریں کہ kitchen ہماری صحیح دیوائیڈ کیا کام اسی لئے میں آپ سے بول رہا تھا کی سب سے پہلے آپ میری پیشلی دو ویڈیوز کو جا کے دیکھ لیجئے کیونکہ دیکھئے یہاں پہ سمجھ کچن ہمیسہ واسطو ساس کے اکورنگ اس کورنر میں آنا چاہیے یعنی ساؤ ایش کورنر میں آنا چاہیے یہ ہے یہ والا جو پورسن ہے اس کورنر میں کہیں بھی آ جائے تو کچن آپ کا بلکل صحیح ہے بٹ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچن آپ یہاں پہ آ رہا ہے جو کی باستو ساس کے اکورنگ بلکل غلط ہے چلیے دوسرا پوئنٹ کلیر ہوگی ابھی نیکس بات کرتے بیسکلی یہ بھی ہیوی کورنر میں آنا چاہی یعنی ساؤ ویسٹ کورنر یہاں پہ آنا چاہی بٹ لیکن ابھی جو آپ پہ store بن رہا ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے تو یعنی باستو ساس کے اکورنگ آپ کا آدھر جا رہا ساؤت یسٹ میں آدھ ساؤت ویسٹ میں تو store روم میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ یہاں پہ store روم بنا سکتے ہو ابھی next بات کرتے ہیں اس ویسٹ میں آنا چاہ یعنی یہاں پہ ہمارا ٹویلیٹ آنا چاہ بٹ لیکن ابھی جو ہمارا ٹویلیٹ بنا ہوا وہ یہاں پہ بنا ہوا یعنی ٹویلیٹ واسط ساس کے اکورنگ بلکل غلط دسہ میں بنا ہوا ہے یہ بات کرتے ہیں اس والے ٹویلیٹ بارے میں تو یہ ٹویلیٹ بھی غلط دسہ میں بنا ہوا کیونکہ یہ پلیس ہوتا ہے اس میں ہمارا پوجا گھر آنا چاہے اور ایسا نہیں ہے کہ پوجا گھر صرف یہاں پہ کہیں بھی آسکتا ہے دیکھیں ابھی next بات کرتے ہیں درائنگ ایریا کے بارے میں تو درائنگ ایریا جو ہے وہ کے سامنے یہ ٹویلیٹ آ رہا ہے جو نہیں آنا چاہیے دوسری چیز کبھی بھی آپ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کچن ہے اس کے جسٹ برابر میں آپ ٹویلیٹ نہ ہو بات روم آ جائے گا تو چل جائے گا لیکن ٹویلیٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور ایسٹ چیز نہیں ہونا چاہیے اگر میں بات کروں کہ یہ جو ہماری ڈریکشن تھی یہ نورت ہے اور یہ ساؤت ہے تو کا فیس ساؤت کی دریکشن میں ہوگا یعنی بلکل صحیح دریکشن میں ہوگا یہ جو ہماری کموڈ بلکل صحیح لگی ہوئی ہے تو اس پر اگر آپ فیس ہوگا وہ آپ کا east کی ڈریکشن میں ہوگا یعنی جو کی غلط ہے واسط ساث کے اکورڈ ٹھیک ہے تو یہ جو کموڈ ہے وہ بھی اس طرح ہے آپ سب کے سپورٹ کے لیے آپ سب کے پیار کے لیے آپ لوگوں کو بہت دل سے thank you تو چلے فینس آج کی اس ویڈیو